ہلو فرنڈز میں ہوں ڈی لیلوی اور آپ دیکھ رہے ہیں دبائی مارڈ روٹس کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے آج کی اس وڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈی فیبلیٹر اینلائزر کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے آپ اپنے ڈی فیبلیٹر کو اینلائزر کی تیسٹ سکتے ہیں ڈی فیبلیٹر کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی ایک ایسی جی ہوتی ہے اور ایک اس کے ایکسٹرنل یا انٹرنل پیٹس ہوتی ہیں جس کو ہم پیڈلز بولتے ہیں تو ان پیڈلز کو چیک کرنے کے لیے آپ اینلائزر استعمال کرتے ہیں ایسی جی کو چیک کرنے کے لیے آپ ایسی جی سیمولیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو defibrillator analyzer ہے اس کے اندر دو چیزیں کمبائن ہوتی ہیں ایک اس کے ساتھ ECG simulator ہوتا ہے اور defibrillator tester ہوتا ہے کہ آپ جتنا شاک اس کے اوپر ڈیلیور کرتے ہیں اتنا جو ہے وہ اس کو ابزارب کر رہا ہے یا اتنا ڈیلیور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا سو اس ویڈیو میں ہمارے پاس نہان کوڈنگ کا defibrillator ہے اور اس کے ساتھ ہمارا جو analyzer ہے وہ بھی نہان کوڈنگ کا ہے تو اس ویڈیو میں ہم ڈیلیور سے ڈسکس کرتے ہیں آپ کس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اپنے defibrillator کی پرفارمنس یا اس کی output کو کیسے analyze کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سو تو گائز ہمارے پاس جو نہان کوڈنگ کا analyzer ہے اس کا موڈل ہے نہان کوڈنگ defibrillator ax103b کے تو اس کے اندر اوپر پیڈل کا tester ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ECG کا tester ہے اب میں اس کو ہم power on کر لیتے ہیں اس کا سامنے اس کا switch دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس کے different patterns ہیں اور different اس کے modes ہیں جس کے اندر normal ECG آ جاتی ہے اور اس کا VF test ہے اس کا patterns ہے اس کے بعد heart rate کو آپ change کر سکتے ہیں تو اس کو power on کرنے کے بعد یہ self test perform کرے گا اس کے بعد ہم اس کو on کر دیں گے اس کے بعد یہ normal BP پر چلا جائے گا پھر اس کے normal جو ECG waveform ہے اس کے بعد patterns کے اندر جائے گا تو pattern کے اندر اس کے different modes ہیں جس میں pacing آ جاتی ہے اور باقی modes آ جاتے ہیں اس طرح testing کے اندر اس کے جو ہے وہ آپ کو VF test اور دوسرا test کر سکتے ہیں اسی طرح اس کی sensitivity ہے اور mode ہے اور اس کا delay time ہے یہ آپ سارا set کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو ECG کا portion ہے اس کو ہم defibrillator کے ساتھ attach کر دیں گے یہ ہمارا defibrillator ہے نیحان coding کا جو اس کا model ہے tech 5621 تو یہ defibrillator کو ہم اس کا power on کریں گے اور اس کے بعد اس کو basic check پہ لے جائیں گے یا ECG کے اوپر لے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ جو energy shock deliver ہے اس کی performance جو ہے وہ ہم check کر لیں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا جو modes ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کی الگ سے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ میں اس کا link جو ہے وہ description کے اوپر ڈال دوں گا تو اب وہاں سے بھی check کر سکتے ہیں تو basic check کے اوپر لے کے جائیں گے اور setup کے اوپر لے کے جائیں گے اس کے بعد اس کو دوسرے جو jowl setting ہے وہاں کے اوپر لے کے جائیں گے اور اس کے بعد اس کا shock جو ہے وہ deliver کریں گے تو ابھی ہم اس کو on کر لیتے ہیں on کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے perform کرتے ہیں تو یہ ہم نے جو ECG کی جو leads ہیں وہ ساری attach کر دی ہیں اور اس کے ساتھ defibrillator کو on کر لیا ہے اور defibrillator کے اوپر 60 جو ہے وہ ہمارا heart rate آ رہا ہے جو ہماری normal ECG کے اوپر بھی 60 آ رہا ہے جو ہمارا simulator ہے اب ہم ECG کا pattern change کریں گے تو pattern change کرنے کے بعد ہماری جو output ہے وہ normal سے abnormal behavior میں چلی جائے گی جو کہ different اس کے modes ہوتے ہیں ECG کے تو اسی طرح دو تین modes ہیں ہم سب سے پہلے اس کو normal پر set کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا جو rhythm ہے اس کو ہم change کریں گے rhythm کو change کرنے کے لیے میں اس کا جو pattern یا اس کو select کرتا ہوں تو 120 جو ہے وہ breathe permit جو ہے وہ میں نے اس کو set کر دی ہے اب defibrillator اس کو جو ہے وہ test کرے گا اور initialize کرنے کے بعد تھوڑے دیر کے بعد یہ دو تین سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے تو یہ 120 پہ لے گیا ہے اس کا heart rate کو اور اسی طرح جب میں اس کا pattern جو ہے دوبارہ change کرتا ہوں 180 پہ لے جاتا ہوں تو اس کے بعد یہ اس کا bpm ہے وہ 180 پہ چلا جائے گا تو it means ہماری جو ECG ہے وہ accurate کام کر رہی ہے defibrillator کی اور جو ہم اس کو output دے رہے ہیں وہ ہی اس کی جو ہے وہ سامنے display کے اوپر آ رہی ہے اور analyze کے دلیے آ رہی ہے تو اب ہم یہ pedal ہے فرنٹ کے اوپر لگے ہوئے ہیں پیڈل دونوں کو کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد ایک کے اوپر stunم اور ایک کے اوپر اپس رکھے ہم اپنا جو defibrillator ہے اس کی انرجی جو ہے وہ چارج کر کے اس کے اوپر ہم اس کو deliver کریں گے یہ ایزے patient کے طور پر کام کرتا ہے تو جیسا کہ 182 کے اوپر setting ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کو pedal اتار لی ہیں پیڈل اتارنے کے بعد اس کا جو shock ہے ہم نے 50 جول کے اوپر set کر دیا 50 جول کے اوپر set کرنے کے بعد ہم اس کو charge کروں گا charge کرنے کے بعد اس کو میں shock deliver کر دوں گا جب shock deliver کر دوں گا تو یہ سامنے دیکھیں 49.1 جو ہے وہ shock deliver ہو گیا ہے اور اس طرح آپ جو defibrillator ہے اس کو check کر سکتے ہیں تو یہ defibrillator کے اوپر جو indications آ رہی تھی وہ proper deliver ہو رہی ہے 49.1 جول کی setting کے ساتھ سے ہم نے اس کو deliver کر دیا ہے مزید بھی کرنا چاہتے ہیں ڈیرھ سو پہ کر لیں سر ووٹیجز یہاں سے چیک کر رہے ہیں 150 پہ کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں 149.2 دے رہا ہے ECG بھی آ رہے ہیں نا سالتا ہے وہ اس کو plus 3 3 کا ڈیفرنس ہے بس جب ہم اس کو shock deliver کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی وہ آتی ہے بے فرم یہ بتا رہا ہے 3 shock deliver ہو گئے ہیں یہ دیکھیں imminent deliver کر دیا ہے ٹھیک ہے 4 shock deliver ہو گئے ہم تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ نہان کوڈنگ کا ڈیپ ایو لیٹر ہے اس کے ساتھ آپ انیلائیزر لگا کے کس طریقے سے آپ اس کو اس کی performance کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی question آ تو آپ کوئنٹ سیکسنگ اندر پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چینل کے اوپر نہیں آئے تو چینل کو subscribe کریں thank you very much for watching